بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی جو آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں یہ سورہ حجرات ہی کی بارنی آیت ہے سورہ حجرات انچاس سورہ ہے فورٹی نائن سورہ ہے قرآن مجید کی اس کی بارنی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اگین یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں آپ پہ یا ایوہ اللہزین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایوہ اللہزین آمن اجتنیب کسیرم من الظن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم زیادہ گمان بس سے اجتناب کیا کرو اِنَّا بَعْبَضَّنِّ عِسُمْ کیونکہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ تو گناہ کے درجے میں شمار ہو جاتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوْ وَلَا تَجَسَّسُوْ اور ایک دوسرے کے معاملات میں تجسس نہ کیا کرو وَلَا يَغْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَا خِي اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کے پیچھے باتیں نہ کیا کرو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ فَقَرِهْتَمُ تم اس سے قرائیت محسوس کرو گے تمہیں اس سے دسگسٹنگ فیل ہوگا تمہیں اس سے بہت ہی گنائی لیے ایک طرح سے وَاتَّقُ اللَّهَ تو اللہ سے طوبہ کرو اللہ سے خوف اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ طَوَابُ الرَّحِيمُ اور اللہ تشک اللہ طوبہ قبول کرنے والا ہے تو یہاں پہ بھی اگین بنیادی جو ایڈکیٹ اور مینس کی بات ہو رہی ہے کہ یَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے آمَنُوا جَتَنِیبُوا کَسِيرًا مِّنَذْوَن اِنَّا عَبَعْدَ الزَّنِّ عِصْمُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا يَغْطَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدِ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم زیادہ بمانِ بس تشتناب کرو پیٹھے پیٹھے انسان کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لے اور کیونکہ شیطان تو ہر انسان کے اندر جیسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان تو انسان کے اندر خون کی طرح دور رہا ہے تو شیطان ڈالتا رہتا ہے وسوسے thoughts تو کسی کے بارے میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے we shouldn't be judgmental about anyone ہمیں کسی کے بارے میں بھی judgmental نہیں ہونا چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے پریس پولا تجسس ہو اور دوسری بات تجسس یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹے تجسس ہوتا ہے دوسروں کے حالات میں دوسروں کے واقعات میں دوسروں کے خاندان میں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے فلان کے ساتھ کیا ہوا فلان کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرمائے کہ سب سے پہلے گمانِ بد سے اجتناب کرو دوسروں کے بارے میں برا مسوچا کرو نمبر وان بیسنسی نمبر ٹو تجسس نہ کیا کرو وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْتُمْ بَعْتُمْ کہ اگر تم نے گمانِ بد کیا تجسس کیا تو لازمی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم پھر غیبت کرو تو اس سے غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ منع فرمارہ ہے سورہ حجرات کی باروی آیت میں اور آگے ایسی مثال دے دی کہ جو جس کا امیجن کرنا جس کو ویشویلائز کرنا یہ ہم سب کے لئے ممکن نہیں کہ اَيُحِبُ بُعْهَدُكُمْ اَيَّاكُلَا لَحْمَا خِي کہ تم میں سے کوئی پسند کریں گا اپنے مردہ بھائی کر گوشت کھائیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو یعنی جب ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور مائنڈڈ غیبت کہتے ہی اسے ہیں جو جس میں کوئی کمی ہو کوتائی ہو غلطی ہو اس کو آپ سرعام بیان کریں یہ غیبت ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی کی غیبت کسی کی برائی کی اور وہ اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو تحمت ہے یہ تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی یعنی کوئی کسی کے اندر وہ فیل نہ ہو وہ اس کا مرتقب نہ ہو اس کے کیریکٹر میں وہ چیز نہ پائی گئی ہو اور آپ بیٹھ کے اس کے اوپر تحمت لگا دیں تو غیبت کا مطلب ہے کسی آدمی کی کوئی برائی ہو ہاں مگر یہ ہے کہ کسی کو آپ مطلع کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دوسرا مسلمان بھائی وہی کام کرنے جا رہا ہے تو اب آپ کا فرض ہے یہ غیبت نہیں ہے یہ غیبت بھی کب تک غیبت ہے جب تک ہم بیٹھے ہوئے ایسی بات کر رہے ہیں نہ ہمارا معاملہ نہ ہمارا سروکار نہ ہماری کہی ہوئی بات سے کسی کا پائدہ اور ہم مزے لینے کے لیے تو یہ غیبت ہے لیکن اگر آپ کسی کو جانتے ہیں اور آپ اپنے مسلمان بھائی کو اس سے بچانا چاہتے ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہ کوئی کام کیا اور اپنے گھر کا ہی کسی کو کنسٹرکشن کا وہ دے دیا آپ نے کسی کو ٹھیکا دے دیا کسی ٹھیکے دار کو اور اب آپ کا تجربہ یہ رہا کہ جو ٹھیکے دار نے آپ کا گھر اچھا نہیں بنایا اس کے اندر اس نے مس کمیٹمنٹ کیا اور وہ اس میں جو مٹریل لگایا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی دوست آپ کو کوئی بھائی اسی ٹھیکے دار سے کو کانٹریکٹ دے رہا ہے تو اب یہاں پہ آکے یہ غیبت نہیں ہے آپ بتا سکتے ہیں اس کو کہ بھائی میں نے بھی اس سے یہ کام کرایا تھا اس نے بھی ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا کیونکہ اب اس کا کوئی تعلق بن گیا یعنی یہ ایسی بیٹ کے غیبت نہیں ہو رہی ہے یہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو اس نقصان سے بچانے کے لیے جس کو آپ بھگت چکے ہیں آپ اس کو مطلع کر رہے ہیں This is not غیبت غیبت کیا ہے کہ نہ ہمارا معاملہ ہو نہ ہمارا کوئی بھائی کا معاملہ ہو اور بیٹھے بیٹھے صرف انجوائمنٹ کے لیے ہم یہ کریں تو یہ بہت ہی برا ہے اتنا برا ہے کہ ماذا اللہ ہم اپنے مددہ بھائی کے پوشت پائیں تو اگر ہم میں سے سب مور اور لیس اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَتَّقُوا اللَّهُ اللہ سے قوبہ کرو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيم تو اللہ تعبہ خوبی کرنے والا ہے تو آئیے یہ ماہ رمضان کا موقع ہے ہم تعبہ کرتے ہیں اپنی گناہوں سے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے بری باتیں نہیں سوچیں گے ہم لوگوں کے معاملات میں تجسس نہیں کریں گے ہم لوگوں کی غیبت نہیں کریں گے بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ